اسلام علیکم دوستو میں ہوں تنویر احمد آگی ویڈیو میں میں آپ کو ایکسپلین کرنے جارہا ہوں انسٹالیشن ڈیٹیل اور فائر ہائیڈنٹ سسٹم یہ بیسک انسٹالیشن ڈیٹیل ہے جو این ایف پی ایٹ 24 میں بتائی گئی ہے اور کچھ اور بکس سے میں نے ریفر کر کے یہ لیے انشاءاللہ یہ آپ کو پسند آئے گی کیونکہ زیادہ تر جب انسٹالیشن کے کام ہوتے ہیں یہ بیسک انفارمیشن سب کو چاہیے ہوتی ہے جو فائر فائٹنگ سے ریلیٹیڈ یا ایگزیکویشن کا کام کرتے ہیں اگر آپ یہ ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کے بیسک کانسیپٹ کلیر ہوں گے اور بیسک انفارمیشن آپ کو ملے گی آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو فائر ہائیڈنٹ سسٹم میں جو ایک ہائیڈنٹ سے دوسرے ہائیڈنٹ کا ڈسٹنس رکھا جاتا ہے وہ پچاس میٹر ہوتا ہے اور جو آپ ہائیڈنٹ اسٹال کر رہے ہیں بیلڈنگ کے پاس تو وہ بیلڈنگ سے ہائیڈنٹ کا جو ڈسٹنس ہے وہ بارہ اشارہ دو میٹر یا چالیس فٹ سے کم نہیں ہونا چاہیے اس سے زیادہ رکھ سکتے ہیں مگر کم نہیں رکھ سکتے ہیں اور تیسری چیز جو آپ کو ہوس لگانی ہے فائر ہائیڈنٹ کے ساتھ اس کا جو ڈسٹنس ہوتا ہے وہ تیس میٹر ہوتا ہے جو فائر ہائیڈنٹ کے نزدیک پڑی ہوتی ہے وہاں پر لگاتے ہیں تو اس کا جو لیندھ ہوگی تیس میٹر کی ہونی چاہیے اور اس کی جو ڈیٹیل دی ہوتی ہے وہ ان ایف پی اے ون نائن سکس ون میں اس کی ساری ڈیٹیل دی گئی ہے فائر ہائیڈنٹ جو سسٹم ہوتا ہے اس کے جو پائپنگ زیادہ تر انڈرگراؤنڈ لگائی جاتی ہیں اور انڈرگراؤنڈ پائپنگ جو ہے وہ ڈگٹ آئرن کی بھی ہوتی ہیں اسٹیل کی بھی ہوتی ہیں کانکریٹ کی بھی ہوتی ہیں جو کانکریٹ جو ہوتا ہے وہ رین فوس کانکریٹ ہوتا ہے پریشر پائپ کے ہوتے ہیں اور اسٹیل سلنڈر ٹائپ کے ہوتے ہیں جو پانی کے لیے یود ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ کابر کے بھی پائپ لگتے ہیں اور پلاسٹک کے بھی پائپ لگتے ہیں اور جو پلاسٹک کے لگتے ہیں تو اس میں پی وی سی پائپ لگتے ہیں اور پولی ایتھیلین پائپ لگتے ہیں یہ سارے این ایف پی ایٹ ونٹی فور میں بتایا گیا ہے کہ انڈر گراؤنڈ میں یہ پائپ لگا سکتے ہیں اور پائپنگ جو آپ لگائیں گے جیسے آپ نے پائپنگ اسٹال کر دی اس فائر ہائیڈن سسٹم میں تو اس کا جو پریشر آپ کو پریشر کے پائپ کون سے پریشر کے پائپ لگانے چاہیے جو یہ پائپ لگا رہے ہیں اس کا جو ڈیزائن پریشر کم سے کم جو ہے ون ففٹی پی ایس آئے ہونا چاہیے یا ٹین پوائنٹ تھری بار کا ہونا چاہیے اس سے کم پریشر کے پائپ آپ کو نہیں لگانے اور اس کے بعد جب یہ پائپ آپ لگا لیے آپ نے اسٹال کر دی تو اس کو جو ٹیسٹ کریں گے آپ اس کو ہائیڈرو ایسٹیٹیکلی ٹیسٹ کیا جاتا ہے اور اس کا پریشر دو سو پی ایس آئے دیا جاتا ہے یا تھرٹین پوائنٹ ایٹ بار دیا جاتا ہے اگر آپ دو سو پی ایس آئے تھرٹین پوائنٹ ایٹ بار نہیں دے رہے دوسرا طریقہ یہ ہے تو ففٹی پی ایس آئے اور پلس جو ہے ورکنگ پریشر اس کو آپ اس میں ایڈ کریں گے تو اس سے آپ ٹیسٹ کر سکتے ہیں یہاں بار میں ہے تو وہ ورکنگ پریشر تھری پوائنٹ فائی بار سے ایڈ کر کے اس پہ ٹیسٹ کر سکتے ہیں اور جو یہ ٹیسٹنگ آپ کریں گے تو اس میں جو پریشر ہے وہ پلس مائنس فائی پی ایس آئے ہو تو وہ ایکسیپٹو بلے جو بھی آپ نے ٹیسٹ پریشر دیا اس کا پلس مائنس فائی آئے گا ایکسیپٹو بلے اس کا مطلب ہے سردی اور گرمی میں یہ ویریشن ہوتی ہے پریشر کی اگر یہ رہ جائے تو وہ ایکسیپٹو بلے اگر اس سے زیادہ ڈفرنس آ جائے گا اس کا پتہ چل جاتا ہے تو یہ لیک ہے تو وہ جو ٹیسٹنگ کی دوریشن ہمیں رکھنی ہے تو وہ دو گھنڈے تک رکھنی ہے یہ ان ایف پی ایٹ ٹونٹی فور میں بتایا گیا ہے نہیں لگانا فلو بیک فلو پریونٹنگ وال نہیں لگانا اگر سرم جو ڈسچارج پوائنٹ ہے تو وہاں پر چیک وال لگاتے ہیں یہ ان ایف پی ای میں اس کا منع کیا گیا ہے تو اس ٹائپ کا کوئی بھی آپ کو وال نہیں لگانا انڈرگراؤنڈ جو پائپ آپ فائر ہیڈن کے لگا رہے ہیں تو وہاں پر آپ کو جو پائپ لگانا ہے وہاں پر جو ایک فراس لائن ہوتی ہے جسے زمین کے اندر ایک فراس لائن ہوتی ہے فراس لائن کا مطلب یہ لوکلٹی کیونکہ یہ انوائرمنٹ پر ڈپینڈ کرتی ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ اس فراس لائن کے اوپر جو لیول ہوگا وہاں پر جو بھی چیز آپ لگائیں گے وہ فریز ہو جائے گی جم جائے گی اس وجہ سے یہ فراس لائن نوٹ کی جاتی ہے جو بھی سروس لگائی جاتی ہے پھر اس حصاب سے لگائی جاتی ہے جسے اس پکچر میں دیکھ رہے ہیں یہ بتایا گیا جو فراس لائن سے فٹنگ نیچے ہونے چاہیے اسی طرح یہ یہاں پر بتایا گیا جو فائر ہیڈن کے جو آپ کو پائپ زمین کے اندر ڈالنے تو وہ ایک فٹ سے نیچے ہونے چاہیے جو فراس لائن ہوگی لوکلٹی کے حساب سے آپ کو فراس لائن کی معلومات کرنے جس علاقے میں یا جس لوکیشن پہ یہ فائر ہیڈن لگا لیں تو اس فراس لائن کا آپ کو معلوم کرنا ہے پھر اس فراس لائن سے نیچے یہ پائپ ایک فٹ پہ لگانے اور دوسری چیزہ آپ کو یہ نوٹ کرنی ہے کہ اگر جہاں پر فراس لائن کا فیکٹر یا فراس کا فیکٹر نہیں ہو یا تھنڈا علاقہ نہیں ہو وہاں پر ڈیپتھ جو آپ کو رکھنی ہے پائپ کا تو وہ فنش فلور سے نیچے جو پائپ لگانا ہے تو ڈھائی فٹ یا پوائنٹ ایٹ میٹر تک لگانا ہے تو اس سے اوپر نہیں لگانا جیسے میکینیکل کوئی ڈیمیج نہیں ہو جہاں پائپ ڈیمیج نہیں ہو اور دوسری بات آپ کو یہ نوٹ کرنی ہے کہ پائپ اگر ڈرائی وے میں آپ لگا رہے ہیں انڈرگراؤنڈ پائپ ڈرائی وے میں مطلب کوئی بھی گاڑیاں آتی جاتی یا روڈ میں آپ لگا رہے ہیں تو یہ پائپ کی جو ڈیفتھ آپ کو رکھنی ہے وہ کم سے کم تین فٹ رکھنی ہے جہاں پوائنٹ نائن میٹر رکھنی ہے اور اس کے بعد ایک اور پوائنٹ آپ کو نوٹ کر دیں جو پائپ آپ انڈرگراؤنڈ لگا رہے ہیں اور وہ ریلوے ٹری کے تو وہاں پر جو پائپ کی ڈیفتھ آپ کو رکھنی ہے وہ چار فٹ رکھنی ہے لیول ہے یہ زیادہ تر فراس لائن سے نیچے کے لیول ہوتے ہیں تو پہلے سب سے پہلے آپ کو فراس لائن کا معلوم کرنا ہے جس علاقے میں یا جہاں پر لگا رہے ہیں اس کے بعد یہ لیول بتائے گئے ہیں تو اس کو فالو کرتے ہوئے آپ کو پائپوں کی ڈیفتھ رکھنی ہے زیادہ تر ڈیزائنر جو ہے اس کو فالو کرتے ہیں وہ ڈیزائن ڈائنگ میں مسلین ڈیٹیل میں یہ بتا دیتے تھے اس پائپ کا ڈیفتھ اتنی ہونی چاہیے کیونکہ وہ اس ٹینڈر کو فالو کرتے ہوئے ڈیائنگ میں سجیس کر دیتے ہیں پھر اس حساب سے زیادہ تر کام ایگزیکیوٹ ہوتا ہے دوستو یہاں پر ہائیڈنڈ کے بارے میں بتائے گئے جو ہائیڈنڈ کا جو مین پائپ ہوتا ہے جہاں سے پانی ہائیڈنڈ کو سپلایا ہوتا ہے تو اس کا جو ڈائیومیٹر اے 6 ان سے کم نہیں ہونا چاہیے کم سے کم وہ چینج کا ہونا چاہیے جو ہائیڈنڈ کے لیے آپ کننکشن دے رہے ہیں اور دوسرا یہ بتائے گئے کہ ایک وال آپ کو لگانا ہے ہائیڈنڈ کے ساتھ جو مین لائنڈ کے ساتھ جو ہائیڈنڈ کننکٹ ہوگا وہاں پر ایک وال لگانا ہے اگر آپ کو اس کو مینٹینس پوائنٹ آویو سے یا لیکیج پوائنٹ آویو سے یا کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے اگر اس ہائیڈنٹ کو آپ کو بند کرنا ہے تو اس کے لیے ایک آپ کو وال لگانا ہے وہ گیٹ وال بھی ہو سکتا ہے وہ اس وائی وال بھی ہو سکتا ہے وہ آپ کو ان ایف پیوٹ 24 کی رکائرمنٹ ہے تو وہ آپ کو کم سے کم وال دینا ہے اور دوسری چیز یہ ہے آپ کو نوٹ کرنی ہے جو ہائیڈنٹ آپ لگا رہے ہیں تو ہائیڈنٹ جو فنش فلور ہوگا اس کا جو منیمم دسٹنس ہے جو ہائیڈنٹ کے آویو لیٹ پوائنٹ ہے یا ہوس کنیکشن وہاں سے منیمم دسٹنس 18 انچ ہونا چاہیے 457 ملی میٹر ہونا چاہیے یہ کم سے کم آپ کو دسٹنس رکھنا ہے اور میکزیمم دسٹنس اس میں بتایا گیا اگر فنش فلور سے ہائیڈنٹ لگا رہے ہیں اور اس کا آویو لیٹ ہوگا تو وہ میکزیمم دسٹنس 36 انچ ہونا چاہیے یہ 914 ملی میٹر وہ میکزیمم لیمٹ یہ بتایا گیا اس کو فالو کرتے ہوئے آپ انسٹال کر سکتے ہیں فائیر ہائیڈنٹ اور ایک پوائنٹ اور آپ کو نوٹ کرنی ہے جب بھی ہائیڈنٹ آپ لگائیں گے اس میں جو ہائیڈنٹ میں پمپر آلی کنیکشن جیسے تھری وے ٹرائب کے ہائیڈنٹ ہوتے ہیں دو ڈھائی اند کی کنیکشن ہوتی ہے تیسری جو کنیکشن ہوتی ہے وہ ساڑھے تین کی بھی ہوتی ہے چار کی بھی ہوتی ہے ساڑھے چار کی بھی ہوتی ہے وہ پمپر کی کنیکشن کلاتی ہے وہ آپ کو پرائیویٹ میں نہیں دینی اگر دیں گے بھی تو اس کی ہائیڈرالک کلکولیشن اور واقعی اس کی ڈیمانڈ ہے تو پھر دینی ہے ویسے زیادہ تر جو پرائیویٹ جو بلڈنگیں ہوتی ہیں وہاں پر پمپر کی کنیکشن نہیں دی جاتی ہے سمپل پلر ٹائپ کے ہائیڈرالک لگائے جاتے ہیں جس میں دو آوٹ لیٹ ہوتے ہیں دھائی انچ کے اور پمپر کی کنیکشن نہیں دی جاتی تو یہ ان ایف پی اے میں بھی یہی بتایا گیا ہے کہ اگر ہائیڈرالک جو پرائیویٹ سرویس ہے وہاں پر نہیں دینا چاہیے یا پمپر کی آوٹ لیٹ آپ کنیکشن دیں گے تو اس کی پراپر کلکولیشن ڈیمانڈ کے حساب سے کرنی ہے پھر اس حساب سے جو ہوز کا جو ڈائیا ہے وہ ساڑھے تین انچوں کا یا اس سے زیادہ ہو سکتا ہے جہاں بھی آپ فائر ہائیڈرالک لگائیں گے یا اس کے پائپ جو انڈرگراؤنڈ زمین کے اندر آپ کو لگانے ہیں اس کے لیے جہاں بھی آپ ٹی لگا رہے ہیں پلگ لگا رہے ہیں کیپ لگا رہے ہیں یا بینڈ لگا رہے ہیں ریڈوسر لگا رہے ہیں یا وال لگا رہے ہیں اور ہائیڈرنڈ کی کوئی بھی برانچ آپ نکار رہے ہیں وہاں پر مومنٹ کے لیے کوئی بھی مومنٹ ہوتی ہے تو اس کے لیے آپ کو تھس بلاک دینا ہے جیسے یہ ہائیڈرنڈ لگا ہوا ہے اس کا البو آ رہی ہے یہاں پر تھس بلاک دینا ہے اور جہاں پر یہ مین برانچ آ رہی ہے اس میں ٹی آ رہی ہے تو وہاں پر آپ نے تھس برانچ دے دیا کہیں بھی ڈائیورجن ہو رہا ہے کہیں بھی بینڈ ہو رہا ہے تو وہ تھس براغ دینا ہے جیسے پائپ کی مومنٹ وغیرہ کو روک سکیں جہاں پائپ مومنٹ کی وجہ سے ڈیمیج نہیں ہو تو اس کو پروٹیٹ کرنے کے لیے تھس براغ آپ کو دینا ہے اور اس کے نیچے جو فلیٹ سٹون دیے جاتے ہیں اور کنکریٹ سلیب بھی دیا جاتا ہے جیسے یہ اپنی جگہ پہ مضبوط بھی ہو اور اس کے جو چاروں طرف ہیں ایلبو خاص کر کے ہیڈنٹ پہ اگر ڈرائی ایریا کا ہیڈنٹ ہے وہاں پر یہ گریوز دیے جاتے ہیں جیسے یہاں پر ڈرین کا پوائنٹ بھی ہوتا ہے تو گریوز سے ڈرین آؤٹ ہو سکے اور دوسرا اگر آپ سمجھتے ہیں تو ہیڈنٹ جہاں پر آپ نے لگایا ہے وہ ڈیمیج ہو سکتا ہے یا میکنیکلی ڈیمیج ہونے کے چانسے سے یہاں خطرہ ہے تو آپ ہیڈنٹ کو پروٹیکٹ کریں گے پھر پروٹیکٹ بھی اس طرح کرنا ہے کہ جب آپ کو اس کو آپریٹ کرنا ہے جہاں اس کے ساتھ ہوت کنیکشن کرنی ہے وہ فورنلی پروٹیکشن رمو ہو سکے اور آپ کنیکشن کر سکے اور خدا نہ خواستہ کہیں آگ لگ گئی ہے تو فائر فائٹنگ کرنی ہے تو وہ آرام سے کر سکے ایسی پروٹیکشن نہیں کرنی تا آگ لگ جائے اور آپ صرف ہیڈنٹ کو کھولنے میں ہی مصروف ہو جب تک بلڈنگ کا ستیا ناس ہو جائے اور دوسرا یہ جو ہیڈنٹ دکھایا ہے یہ وال ماؤنٹڈ ہیڈنٹ ہے جو وال ماؤنٹڈ اگر وال میں لگانے تو وہ مین پائپ اس کا چھے انچ کا ہوتا ہے وہ ریڈیوس ہو کر چار انچ کا آ جاتا ہے پھر اس میں ڈھائی انچ کے دو کنیکشن لگتے ہیں اور اس میں جو یہ او ایس وائی وال جہاں گیٹ وال یہ لگتا ہے اس کی یہ ڈیٹیل ساری دی گئی ہے آپ کو وال ماؤنٹڈ لگانا ہے تو اس کی ڈیٹیل بتائی گئی ہے اور اس میں الپو جو دیں گے لانگ ریڈیس الپو دیں گے اور اس ٹائپ کا ریڈیوسر آپ دے سکتے ہیں ہائیٹنٹ جب آپ لگا رہے ہیں اس کے جو پیراپٹ وال لگائیں گے پیراپٹ وال لگی ہوئی ہے چھوٹی وال ہے جو ہائیٹنٹ کے لیول تک ہے یا ہائیٹنٹ سے تھوڑی اوپر تک ہے تو اس کا ہائیٹنٹ سے دسٹنس منیمم جو دسٹنس ہے ون تھاؤزن میلی میٹر ہونا چاہیے اس کا مطلب ایک میٹر ہونا چاہیے ایک میٹر کم سے کم وہ ہائیٹنٹ کے چاروں طرف آپ کو گیپ دینی ہے جیسے یہ ہائیٹنٹ لگا ہوا ہے یہ یہاں پر لور ریٹیننگ وال لگی ہو چھوٹی تو یہ جو دسٹنس ہے آپ کو وہ ایک میٹر دینا ہے یا ون تھاؤزن میلی میٹر اس کو کہتے ہیں وہ دینا چاہیے اور یہ زیادہ تر آپ نے ہائیٹنٹ دیکھیں انگر فٹ پاتھ پر لگے ہوتے ہیں ریٹیننگ وال ایک سائیڈ میں کہیں آتی ہے کہیں پہ تین سائیڈوں میں بھی آ جاتی ہے برحال جہاں بھی ہائیٹنٹ لگا ہے اس کی جو پیری فیری یا سراؤنڈنگ میں جو آپ کو ایک میٹر کی گیپ چھوڑنی ہے جیسے اس ہائیڈنٹ کو آپریٹ کر سکیں یا ان کیس آف امرجنسی اس میں آپ کنیکشن کر سکیں کوئی مسئلہ نہیں ہو اکثر ہائیڈنٹ دیوار کے نزدیک لگا دیتے ہیں یا دیوار کے بہت قریب ہوتے ہیں یا اس طرح کے دوسری ہنٹرنس ہوتی ہے پھر آپریٹ نہیں کر سکتے پھر مسئلے ہوتے ہیں یہ سٹینڈر میں بتایا گیا ہے کم سے کم ایک میٹر کا آپ کو ڈسٹنس دینا ہے اس کے چاروں طرف ہائیڈنٹ کے دوستو امید ہے کہ یہ ہے بیسک انفارمیشن جو انسٹالیشن ڈیٹیل کی تھی فائیر ہائیڈنٹ سسٹم کی امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس کے ساتھ تنبیر احمد کو اجازت دیجئے اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ